پاکستان میں فضائی آبی اور محولیاتی آلودگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آلودگی کی ذمہ داری حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں پر بھی آئد ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ سہر WHO کے مطابق پاکستان، ایران اور منگولیا کا شمار دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ آلودگی پھیلانے والے اناثر میں عام طور پر سرفے نظر کیا جانے والا نہائیت ہی سنگین انصر روز مرہ ضروریات زندگی کے طور پر استعمال کیا جانے والا۔ پلاسٹک کا شاپنگ بیک ہے شہر ہو یا گاؤں محلہ ہو یا کوئی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہر جگہ شاپر اڑتے بکھرتے اور پانی میں تیرتے نظر آتے ہیں۔ شاپنگ بیک سے پھیلنے والی ماہولیاتی آلودگی پر کابو پانے کے لیے پاکستان میں پلاسٹک بیک پر پانچ دفعہ پابندی کا اطلاق ہو چکا ہے۔ لیکن ہر دفعہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پابندی لگانے والے اور پابندی کرنے والے پابندی کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس سال جومیں آزادی پر بھی ایک دفعہ پھر شاپنگ بیک کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عوام میں سے اکثر لوگ اس پابندی پر شکوا کناہ ہیں اور اسے حکومت کا ایک جابرانہ اقدام سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو شاپنگ بیکز کے نقصانات کے حوالے سے مستند معلومات فراہم کریں گے تاکہ آپ لوگ اس کی سنگینی کا اندازہ کر کے اسے ترگ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ پلاسٹک بیکز روز برہ زندگی کی ضروریات میں اہم کردار تو ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی افادیت سے کئی گناہ زیادہ سنگین۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ پلاسٹک بیکز نہ تو زمین میں گل سڑ کر کورا کرکٹ بنتے ہیں۔ نہ ہی ان کا وجود ختم ہوتا ہے اور نہ ہی پلاسٹک بیکز کبھی زمین کا حصہ بن پاتے ہیں۔ پلاسٹک بیکز تیار کرنے کے لیے ہسپتالوں میں استعمال ہونے والی سرنجیں، گلوکوز کی بوتلیں اور شہر سے اٹھایا جانے والا پلاسٹک کا کچھرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ری سائیکل کیا جانے والا پلاسٹک اسی ڈگری سنٹی گریڈ پر تیار کیا جاتا ہے جو کچھرے میں موجود بیکٹیریا اور جرسیموں کو ختم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ پلاسٹک بیکز صدیوں زمین میں پڑے رہنے یا دفنانے کے باوجود بھی تحلیل نہیں ہوتے۔ اگر جلایا جائے تو فضائی آلودگی کا باعث بن کر کئی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ تقریباً ہر سال ایک لاکھ کے قریب سمندری حیات شاپنگ بیکز کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان میں ڈالفن، کچھوے، ویل مچھلی اور پینگوین شامل ہیں۔ یہ سمندری حیات ان شاپنگ بیکز کو خوراک سمجھ کر کھا جاتی ہے۔ جو بعد میں ناقابل حضم ہونے کی وجہ سے ان کی موت کا باعث بنتی ہے۔ پلاسٹک بیکز سیوریج سسٹم کو بھی خراب کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ زیادہ تردے ہاتھ میں کورا کرکٹ پھینکنے کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کورے کو پلاسٹک بیکز میں ڈال کر گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بیکز ان گلیوں سے ہوتے ہوئے نالیوں میں پہنچ جاتے ہیں جس سے نالیاں اور پائپ لائنز بند ہو جاتی ہیں۔ اس سے سیوریج سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مزید گندگی اور بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پلاسٹک کے شاپنگ بیکز استعمال کرنے سے جہاں آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں بیکز انسانی صحت پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بازار سے اگر کھانے کی کوئی بھی گرم چیز شاپنگ بیکز میں خریدی جائے یا پھر شاپنگ بیکز سمیتھ مایکرو ویو اوون میں گرم کی جائے تو اس سے کینسر ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیکسس یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے شاپنگ بیکز میں ایک ایسا خطرناک کیمیکل پایا جاتا ہے جو خواتین میں ایسی بیماری پیدا کرتا ہے جس سے ان کے ہاں قبل از وقت بچے پیدا ہونے لگتے ہیں قبل از وقت پیدائش بچوں کی اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ ایسے بچے ذہنی اور جسمانی معذوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تحقیق کے مطابق حاملہ خواتین پلاسٹک کے شاپنگ بیکز کا جتنا زیادہ استعمال کرتی ہیں ان کے ہاں بچے کے قبل از وقت پیدا ہونے کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اس وقت امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر دس میں سے ایک بچہ قبل از وقت پیدا ہو رہا ہے برطانیہ میں قبل از وقت پیدائش ہونے کی وجہ سے بچوں کی شرح اموات سات فیصد تک ہو چکی ہے شاپنگ بیک کے متبادل کے طور پر ترقی آفتہ ممالک میں بائیو ڈی گریڈیبل بیک یعنی ماحول میں جل تحلیل ہو جانے والا شاپنگ بیک استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال پاکستان میں خال خال ہی نظر آتا ہے اگر پاکستان کو آلودگی سے بچانا اور انسانوں کو صحت مند رکھنا ہے تو ہمیں بھی بائیو ڈی گریڈیبل یا کسی اور میٹیریل سے تیار کردہ شاپنگ بیکز استعمال کرنا ہوں گے تاکہ فضائی اور ماحولیاتی آلودگی پر کابو پایا جا سکے موسیقی